بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ان کی رائے لیں گے حکومت کا موقف ان سے لیں گے ہمارے آج کی دوسری مہاری چپسیت ہمارے نایت محترم سکرینے کا ربینہ خالد صاحب پاکستان کی پس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ کا بہت شکریہ ساہی بھٹی آپ نے میں بڑھ دیا اور ہمیں جوائن کیا ہے ائر وائس مارشل رضا ہے شہزاد چوزی صاحب نے نوٹیڈ انیلسٹ ہے اور ریپورٹ کارڈ میں آپ نے نوٹی جوائن کر رہے ہیں لائیو شہزاد چوزی صاحب تینو موزیس پہمانوں کو فارم ویلکم میں آپ رہوں گے جائزوں میں ارمان صدیقی صاحب صاحب نے سترہ فروری کو بیان دیا تھا اس کے باس پہ آپ نے دیکھا کہ اس پہ کولمز بھی بہت چھپ رہے ہیں ایڈاریے بھی آ رہے ہیں لیکن پولیٹیکل بڑا رسپونس آیا ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ دھنکی دی جا رہی ہے پرائم صاحب نواز شریف صاحب کی اور خرشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ممکنہ کا روائی کو صاحب رکھتے ہوئے مسلم نواز کی جانب سے اسپیسپلی پرائم صاحب کی جانب سے اتنا سخت رد عمل آیا ہے اس حالے کیا جائے گئے شکریہ نواز صاحب جہاں تک رد عمل کا تعلق ہے میرا خیال ہے دونوں شخصیات ان کا اپنے نام لیا وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں اور اپوزیشن کا یہ منصب ہے اور یہ کام ہے یہ وظیفہ ہے کہ وہ گرفت کریں اور اگر حکومت کی طرف سے یا حکومت کی کسی عالی نمائندے کی طرف سے بلخصوص وزیراعظم صاحب کی طرف سے کوئی بات آئی ہے تو اس پر اس طرح کے رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے خان صاحب سے بھی کی جا سکتی ہے اور اشاہ صاحب سے بھی کی جا سکتی ہے معاملہ یہ ہے کہ جو بات وزیراعظم نے کہی ہے کیا اس کی تقدیت کسی نے کہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا سب ٹھیک ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے اعتصاب بہت اچھا ہو رہا ہے اکراستی بورڈ ہو رہا ہے بڑی تحقیق بڑی تفتیش کوئی کوئی کسی طرح کی جانمداری نہیں ہے کسی طرح کا خوف نہیں ہے کسی طرح کا حراس نہیں ہے اور سب کام بہت اچھے ہو رہے ہیں اور جو ہم پوری طرح اس ادھارے کی کارکربی سے مطمئن ہیں لہذا وزیراعظم صاحب نے جو کہا اس سے ہم اگری نہیں کرتے یہ نہیں کہا یہ نہ خان صاحب نے کہا نہ ہی کرشی شاہ صاحب نے کرشی شاہ صاحب نے وہ آپ کو ربینہ صاحب نے بتایا لیکن انہوں نے کہا کہ جب سن نے یہ آ رہا ہے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں چلیں ان کے اس اطراز کو مان لیتے ہیں کہ اس وقت ہم نہیں بولے لیکن کیا انہوں نے یہ کہا کہ سن میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو وزیراعظم کہہ رہے ہیں آج سن میں بھی ہوئی نا سن میں انہوں نے اقرار کیا کہ سن میں بھی ہوئی دوسرا یہ ہے کہ یہ تو گمان ہے نا کہ تنجاب پہ کوئی زد پڑی ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی زد پڑی ہے یا پڑھنے والی ہے جس کو پری ایمٹ کرتے ہوئے وزیراعظم صاحب نے یہ کہہ دیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس ادارے کے حوالے سے ایک کنسنسز پایا جاتا ہے چاہے بیانات کے حرف اور توپوں کے حرف آپ جس کی طرف مزیعہ موڑنے کنسنسز یہ ہے کہ ایک اچھے سرباہ ہیں اس وقت اور بڑے کنسنسز سے آئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بھی ان پہ اگری کیا اور مسلم لیگ نون نے بھی اگری کیا اور ان کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسا کرٹیسزم بھی نہیں آرہا ادارے کے حوالے سے آرہا ہے ادارے کے افراد کے حوالے سے آرہا ہے اس کے اندازے کارکردگی کے حوالے سے آرہا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے دیکھیں خان صاحب نے خود سب سے پہلے نیب پہ بد اعتمادی کا اظہار کیا انہوں نے نیب پہ کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہم اپنا ایک ادارہ بناتے ہیں تو جب آپ اپنا ادارہ بنا لیتے ہیں پرلل متوازی ادارہ کرا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادارہ موجود ہے اس پہ آپ کو اعتماد نہیں جو پرلل ادارہ کرا کیا اس میں وہی کچھ کیا جو وزیراعظم سجیسٹ کر رہے ہیں اس ادارے کے لیے نیب کے لیے آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں نہیں کل فیوجر ہے انہوں نے وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے یہ یہ کوتائیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کی اصلاح ہونے چاہیے اب جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ وزیراعظم سے بہت پہلے ان کے اس تقریر سے بہت پہلے یہ سوال اختار آ رہا ہے ہماری میٹنگز کے اندر کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جس میں سن کا بھی ذکر آیا اور صوبوں کا بھی ذکر آیا ان کے عمومی اندازہ کار کا ذکر آیا رکاوٹوں کا ذکر آیا کہ الینجی کا اگر ابھی سودہ بھی نہیں ہوا اور سب سے کم ریٹ پہ آپ نکال لیا بلاخر تو اس میں قدم قدم پہ کیا رکاوٹیں آتی ہیں جو اور منصوبے آتے ہیں ان پہ کیا رکاوٹیں یہ ساری چیزیں ڈسکاس ہوتی رہی ہیں اسی ڈسکیشن کے دوران وہ تصور آیا تھا جو ابھی زیر بیعت ہے کہ ایک ایسا کمیشن ہم کیا تشکیل دے سکتے ہیں جو کسی نیک نام جج کے سربرائی میں ہو اس میں نیت کے چیرمن بھی بے شک بیٹھیں اس میں ان کے گپٹی چیرمن بھی بیٹھیں ان کے اور کارندے بھی بیٹھیں اور لوگ بھی بیٹھیں اور ایک کیس جو میرے بارے میں آتا ہے تو وہ کمیشن دیکھے کہ کیا بادی ان نظر میں اس میں اتنا مواد ہے کہ اسی تحقیقات ہونی چاہیے پھر ایک انویسٹیگیشن کا الگ سل بنائے آپ اس کا ڈی جی ہو ڈائریکٹر جنرل انویسٹیگیشن اس کی غیر جنرلان تحقیقات کرے کہ ہاں جی یہ تو میرے خلاف بڑے اچھے خاصے ثبوت موجود ہیں then the case should go to nap یہ ایک فارمولا ہے جو ڈسکس ہوا ہے اس کو کوئی بلیک انڈ وائٹ میں نہیں لیا گیا اس کو کوئی ابھی قانون کی یا بل کی شکل نہیں دی گی of course جب بھی کوئی بات تیع ہوگی یا حکومت کرنے جائے گی اپوزیشن سے بات کرے گی خان صاحب سے کرے گی people's party بڑی جمعات ہے اس سے کرے گی تو جو بھی ہوگا ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے consensus کے ساتھ انشاءاللہ اگر کچھ ہونا ہے تو ہوگا لیکن اس میں یہ معنی مت اخلص کیے جائیں دیکھئے نا جو جو cases ہیں کہا جاتا ہے ان کے اپنے cases آگئے ان کے اپنے کونسی cases ہیں ایک سو ستر یا پہ ستر cases کی ایک فیرش پیش بھی گئی ان میں سے کتنی cases کہہ رہا ہوں نا کہ جی رائے بین کی سڑک میں آئی ہے اور یہ کب cases ریجسٹر ہوئے ہیں دو ہزار دو میں ریجسٹر ہوئے ہیں چودہ سال ہوگئے ہیں اور آپ نے کارنس پر سجا کے رکھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی کہے گا تو ہم یہ گلدان اٹھا کے دکھا دیں گے یہ دیکھے case ہے اور فائی میں کوئی بلکیاں کی گئے ہیں تو وہ case ہے تو مطلب یہ ہے کہ cases کو یا تو تیہ کریں نا وہی معاملہ آگیا تو پھر میں اگر ان کے دور حکومت میں اگر charter democracy میں تیہتا تو پھر اس وقت خرشی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نور لیگ نے ہمیں سپورٹ کیونے کے لیکنی میں سوال آپ سے دوبارہ آگے کروں گا سینٹر روبینا خالد صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس حساب پر اس وقت بہت بہت زوری ہے ہمارا جو political narrative اور اس میں مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کترہ کا commission ہونا چاہیے ہمارے ہاں corruption ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کے دور حکومت میں اس وقت کہ چیئرمن نیب نے کہا تھا کہ یومیاں پتہ نہیں کتنی عرب روپے کی پاکتہ میں corruption ہو جاتی ہے چیئرمنز نائے بہت سے ہٹ بھی گئے اس پر سپریم کورٹ بھی ان کی تیہراتی میں سو موٹو نوٹس دیا گیا People's Party جو عرفان صدیقی صاحب بات کرے جس کے vision کی وہ بات کر رہے ہیں کیا موقع پڑتی ہے پاکستان میں کوئی monster fall اتحساب کے ادارہ ہونا چاہیتا کہ گلہ مند ناؤ جیسے آپ لوگ فوری کے حوالے سے بہت موتریزے کہ پندہ ہزار پالے لے گئے ہم سے دیکھیں بات یہ ہے کہ unfortunately یہ trend رہا ہے پاکستان کے اندر اتحساب اگر کرنا ہے اگر ہونا ہے تو ایک ہی پارٹی کا ہونا ہے وہ ہے پاکستان People's Party جب بھی اتحساب کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے People's Party کو آگے گھر دیا جاتا ہے باتی جو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے لئے جو set of rules ہوں گے وہ پھر سب کے لئے ایک ہوتا ہے you can not have a different set of rules for one party and separate set of rules بالکل ابھی تک تو تھا ابھی تک تو تھا دیکھیں مطلب سب سے بڑی جو اس سارے قصے کے اندر جو میرے کال میں جو سب سے جو فالٹی لائن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ تائمنگ تائمنگ جو ہے وہ حکومت سے آئے ان کو ڈائی سال ہو چکے ہیں تیسرا سال ان کا چل رہا ہے ابھی آ کے ایسے موقع پر اور پھر ساتھ میں ان کے ایک پنجاب کی منسٹر کا بیان گیا آتا ہے کہ شریف لوگوں کو بلا کے دفتروں میں بٹھایا جاتا ہے دو دو گھنٹے تک ان سے جو ہے تفتیش کی جاتی ہے تو کیا شریف لوگوں کو نوے دن کے ایمان پر بیٹھ جینا ٹھیک ہے تب ہم تب کہہ رہے تھے جب ہم بات کر رہے تھے اس وقت تو سب نے مطلب اس زبان ہو کر کہا کہ نہیں جی ہونا چاہیے اکراؤس در بورڈ ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اطلاحات میں ہو سکتا ہے جنون ہو اچھے دل سے کرنا چاہتے ہو لیکن ان کا ٹائمنگ غلط ہے ایک ان کا طریقہ کار غلط ہے طریقہ کار اس طریقے سے غلط ہے کہ وزیراعظم صاحب کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ آ کے جو ہیں ٹریس کانشنس کرے اور لوگوں کو بتائیں کہ اس کے اندر اس طرح سے مسائل ہیں یہ سب کام مشاورت سے ہوتے ہیں اور جیوری کمسیلیشن کی بنیاد بھی بھی درگ کی گئی ہوئی ہے جب آپ چارٹوک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو چارٹوک ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہے کہ آپ وان فائن ڈے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے اس پہ مشاورت کامل جو ہے وہ سب سے پہلے میں اور جہاں ہمیں آپ اس لپیٹ میں لے لیتے ہیں کہ پانچ سال ہم نے بھی حکومت کی اور ہم نے کوئی ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کون سا کام کرنے دیا گیا کون باتت آپ کو نہیں آپ کو تو پتہ ہے ہم تو ہمارے تو ابھی تو یہ صرف ایک افسر کی بات کر رہے ہیں یا ایک بزنسمن کی بات کر رہے ہیں جس کو کہ ایس 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 ایپ کمیشن کے سامنے لا کے دو گھنٹے بٹایا گیا غلط کیا گیا ہم اس کے تیور میں نہیں ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیئے تھا جب تک کہ آپ کے بات کیس پروون مطلب بلٹ اپ کیس ہونا ہو آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے لیکن انفورچنیٹلی یہ ترینڈ ہے ہمارے ملک میں اور اس کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے لیکن پھر میں یہ کہوں گی چٹائمین جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی میں کہہ سنچے رہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جب جائیں سپاتے ہوتی ہیں وہ ساتھ کھڑی ہوتی ہیں لیکن ابھی جو انہوں نے ایک سکت بنا لیا ہے اور ان کا جو طریقے کار ہیں ان میں برداشت کی کمی ہے اچھا نو لیکن برداشت کی کمی ہے اور جو حکومتیں ہوتی حکومت پر روز ہمیشہ ہمارے جب کیا کیا نہیں کیا جا آپ نے دیکھا پانچ سالہ دور حکومت ہمارے جو تھا کس قسم کی تیسٹ میں جو ہے ہمیں نہیں رہا رہا گیا لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی آتے ہم نے اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کیا اس طرح سے اس کو کنفرنٹ نہیں کیا جو کنفرنٹیشن کے ساتھ ہے اور اس کے بعد سے یا ہم کی کم سے کنفرنٹیشن پیپرز پارٹی سے کاری نہیں ان کی کاریٹ لیپ سے کنفرنٹیشن جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کے لوگوں کو یا آپ کے سے ریلیٹیڈ کچھ لوگوں کو اگر بلایا جاتا ہے تو اس طرح سے آکے ریٹیلیٹ نہیں کرتے اور اور حکومت کا کام ہوتا ہے برداشت کرنا حکومتیں کبھی بھی اس پہ نہیں آتی اس لیول پہ نہیں آتی آپ کو تنقید بھی سننے پڑے گی آپ کو دفیقلٹ ٹائنز بھی جانا پڑے گا لیکن آپ نے آپ سے برداشت کا اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو آن بورڈ نہیں جب آپ اس طرح سے بلڈوز کرنے چلیں گے اور جب اس طرح سے ابھی بڑی اچھی باتیں ہم اس پہ سوچتے ہیں لیکن کیا آپ نے اس کی میں کسی اور کو کسی سے مشورہ کرنا مناسبت سمجھا لیکن جب آگے بات چلے بھی تو مجھے دیکھیں وہ جو ایک ایسی چیز ہیں کیونکہ سب کے لیے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے تو یہ from inception سے نیک ہے اس کی آگے سر چل کے آپ کو چاہیئے تھا کہ آن بورڈ لیتے لوگوں سے پوچھتے اور اگر یہ اس طریقے سے کیا جاتا تو شاید اس طرح کی کرٹیسزم دینا میں نے بڑی اچھی بات کیا میں بلکل اگری کرتا ہوں میں نے بلکل اپنی تدائی گفتگو میں کہہ دیا ہے کہ کوئی چیز بلیک این وائٹ میں نہیں ہے کوئی بل تیار نہیں ہوئے پروپوزلز ہیں اور پروپوزلز اسی وقت کمی شکل اختیار کریں گی جب آپ سے بات ہوگی دوسری پارٹیوں سے بات ہوگی کنسنکسزز کے ساتھ آگے بڑھیں میں نے تو بڑا کلیر دیکھا وہ پوائنٹ دیوٹ ہیں پیپرز پارٹی پاکستان تیاری کے انصاف سب اس پہ رائے دانی بھی کر رہے ہیں آپ اس کے اپوزیشن پارٹی وہ کرتی بھی ہیں اپنین میکر آپ جیسے لوگ وہ بھی رائے دے رہے ہیں آپ کو کیا بجموعات نظر آتی ہیں ٹائمیگز پہ یہ موتریز ہیں ربینہ خالد صاحب آپ کو بھی نہ صرف ٹائمیگز بلکہ میرے حساب سے ان کو اس لیبل پہ آکے بات کرنی ہی نہیں چاہیئے ان کے کوئی وزیر بیان دے دیتے کوئی مشیر بیان دے دیتے میرا خیال ہے کہ وزیراعظم کو ایک ادارے کے بارے میں اور ایک ایسا ادارہ جو قانونی ادارہ ہے ان کے تحت کام کرنے کیا چیز اگر جب سے کوئی استقاف خاتل نہیں ہے کہ وہ رائے دے سکتے ہیں رائے دیں لیکن ان کی جگہ اور ہے رائے دینے کی پارلیمنٹ ان کی جگہ ہے پھر ان کے جو باتی لوگ ہیں پہلے مشاورت کریں مشاورت کرنے کے بعد ایک کنسیسس بلڈ اپ کریں پھر اس کنسیسس پہ اپنی اوپینین دیں اس اوپینین کے بعد اس کو ایک جب پالیسی کی شکل میں لے کے آئیں پھر پرائیم نیسٹر پالیسی ننسیٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کرتے ہیں چاہے وہ تقریر آ کے کریں ان کا حق بانتا ہے اس وقت کرنے کا لیکن پہلا پتھر ان کو اپنے ایک ادارے پر نہیں پھیکنا چاہیے ایک تو یہ اتراز ہے عام طور پر زکر سے بات شروع ہوئی لیکن دوسری بات دیکھی بات یہ ہے کہ یہ اگر زکر کیا جائے کہ اس کے ناپن تراشنے ہیں یا اس کے پر کاٹنے ہیں گو کہ اس لوگر ان کو پر ڈینائی بھی کیا جانا سکتا ہے بات میں نہیں کہنا چاہیے وجہ کیا ہے کہ یہ جمہوریت کے حق میں ہے کہ ہماری جو نظام ہے اس کا اعتصاب میں سیاسی پارٹنگ کا اعتصاب نہیں کہہ رہا نظام کا اعتصاب ہونا چاہیے جس پہ ہر کوئی شامل ہے ہر کوئی شامل ہے نظام کا اعتصاب ہونا چاہیے وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ اپنی آمدنی سے بہت زیادہ بڑھ کے امیر ہیں آپ یہ سوچیں کہ جن لوگوں کے ووٹ لے کے سیاستدان آتے ہیں پارلیمنٹس کے اندر یا پوزیشنز آف پار کے اندر وہ ان لوگوں کی اپنی حالت دیکھ لیجے جو سیاستدان ہیں یہ جو پوزیشن لوگ بیٹھ گئے ہیں پار پوزیشن اور میں ایلیٹس کی بات کر رہا ہوں میں تمام سیاستدان کی بات نہیں کر رہا پورے نظام کی بات کر رہا ہوں وہ اپنا وہ جو پرک دیکھتے ہیں دیسپارٹی دیکھتے ہیں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں ووٹ دینے والا ووٹ لینے والا یا ووٹ لینے والے کے ساتھ آت پاس سارے یہ کہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہ جو پرک ہے اس کے اندر ایک پرسپشن رہا سٹرانگ ہے یعنی آج یہ دونوں ایسے مزز لوگ ہیں یہ گفتگو کے اندر شامل ہونا بھی سیاتی ریول پر لیے ٹھیک ہو لیکن یہ مشکل ہو جاتا ہے بجائی یہ ہے کہ یہ اپنے بڑے ہونوریبل دونوں میمبرز ہیں اور اپنا اپنا روڈ ادا کر رہے ہیں لیکن کیا ہم آج تینوں بیٹھ کے یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن نہیں ہے یعنی ہماری کوئی بات کوئی اچھی زبان سے بات کے کرپشن اس ملک میں نہیں کوئی رب کوئی سننے والا آپ کی بات یا میری بات کو مانے گا نہیں مانے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دھونا دھولانا ہے سپائی کرنی ہے وہ سپائی کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے اور ہونی چاہیے کیونکہ بہت گند لپڑ چکا ہے بدقسمتی سے ہماری شاہری ریجب کے ساتھ اور ہماری شروع پاک کے ساتھ اور ہماری اشتراتیہ کے ساتھ اس کو صاف ہونا ہے کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا اس لیے اس کو ختم کرنے کا ڈیپ پہنگ کرنے کا اس کا گاہن تراشنے کا کام مت کریں کوشش کریں یہ آزاد رہے کوشش کریں کہ یہ چاہیں ایسا ایسا قدم اٹھائے لیکن قدم اٹھاتا رہے تاکہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کے کاؤنوں جو سترہ سالہ پرانا کاؤنوں ہرگز نہیں آج آپ اگلا سوال یہ پوچھنے سروے کرا لیں کہ آپ کے خیال میں نیب نے اپنا کام صحیح کیا یا نہیں کیا کوئی پاکستانی نہیں مانے گا مجھے بتا رہے وہ سوال جل رہا کسی دنوں سے کہ کسی کا نام لے دیں کہ جس کو نیب نے پکڑا ہو آجا بدکسمت اس سے کوئی قابلے منشن انسان سامنے بندہ نظر نہیں آتا جس کا اپنے ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے دپاک اندر پورے کا پورا نظام کھڑا ہو جائے اس لیڈرشپیں آگے لے کے ملک کو چلنے ہیں تب یہ لوگ یقین کریں گے اس لیڈرشپ کے اوپے میرا حال ہے یہ کریڈیبیلیٹی کا معاملہ ہے اس کریڈیبیلیٹی کے لیے اس کو چھیڑنا اس کو بہتر کریں بلکل اگری کرتا ہوں اور دس چیزیں میں نے لکھی ہیں جو کس کے ساتھ پر آرہا سیلیکٹیو ہے سیلیکٹیو ہے سیلیکٹیو ہے تارگیٹیو ہے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا اس کو استعمال کیا جاتا ہے بلک میلنگ کے لیے یہ سب کچھ ہمارے پچھلے پندرہ سونہ سال کے اندر ہو چکا ہے تو یہ بلکل والدی ہے سب کے ساتھ میں یا اس کو اس طریقے سے نہیں اس طرح نہیں چلنا چاہیے بہتریانی چاہیے یہ ان دونوں کا کام ہے اور ان کی پارٹنگ کا کام ہے پسے سے بہتری ہے ایسان صاحب بہت سے مہاری رکھا ایرام چین یہ ہے کہ ہمیں کوئی کوئی اختلاف فرائے نہیں ہیں ہم تینوں میں نہیں ہیں یا کہ طریقے کا اختلاف جاتے ہیں دیکھیں جو بات وزیر آزم نے کہی ہے اس پر دو اختلاف ہو رہے ہیں ایک تو یہ کہ انہیں کہنی نہیں چاہیے دوسرا یہ کہ قائم غلط دونوں میں اس سے کسی نے نہیں کہا کہ انہیں غلط بات کر یا ایسی بات کے لیے جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے اس حقیقت کی یہ بھی توسیق کر رہے ہیں اور وہ بھی نمی کر رہی ہیں بات یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب ایک عوامی آدمی ہے عوام سے مدخب ہو کے آئے ہیں اور جس گیدرنگ میں انہوں نے بات کیا وہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ پارٹی کا ایک فنکشن تھا اور اٹھکے لوگوں نے باتیں کی کہ لیے دیکھیں لیٹ یہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہاں باتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے ریسپانڈ کیا اس کفتگو کو اس فنکشن کے اندر وہ کوئی آسا نہیں تھا بات یہ ہے کہ اگر ہم اگری کرتے ہیں کہ یہ دارہ اصلاح تند ہے اور اگر ہم اگری کرتے ہیں کہ وزیراعظم نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے لیکن انہیں کہنا نہیں چاہیے تھا اقراض یہ ہے اور یہ کی ٹائمنگ غلط ہے چلیں اس کے بیعت ہم پھر کبھی کر لیں گے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا یا ٹائمنگ کے بغیر بھی کہہ دیا اور ایک ٹھیک بات کہہ دی تو آئیں اس ٹھیک بات کی اصلاح کے لئے ہمیں بیٹھتے ہیں اور اور وہ فکر کرتے ہیں دیکھنا آئین سے زیادہ مقدس تستاویز تو کوئی نہیں نا ہم اکیس بار اس پہ کرنا چلا چکے ہیں اکیس بار تو نیر کا جو نائنٹی نائن کا ایک قانون بنا ہوا ہے اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی تبدیلیاں لانی ہے اور تبدیلیاں لائیں اصلاح اعوال کے لئے لانی آپ لوگوں نہیں آپ کیوں نہیں لائیں میں یہی کہہ تو آپ کیوں نہیں لائیں لائیں گے نا یہ اب بیٹھتا نکلی ہے نا آپ بھی بول رہے ہیں سارے میڈیا بول رہا ہے پارٹیز بول رہے ہیں تو اس پہ کنسنسنس ہوگا نا مل بیٹھیں گے نا کوئی میں میں جس بات پہ زور دے رہا ہوں بار بار کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی انیلسٹ ڈس اگری نہیں کر رہا اور وہ خود بھی ڈس اگری نہیں کر رہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ اس وقت کی بیٹھتے ہیں اپنی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ناپ کی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم عماضی سے بہت سی خلابی جلی ہے اور ہم اصلاح طلب ہیں تو میں حیران ہوں کہ اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ آئیں جی ہمارے اندر بیماریہیں کچھ علاج کریں وزیراعظم بھی کہتے ہیں کہ بیماریہیں کچھ علاج کریں تو کہیں جی نہیں اس کا علاج کل ہونا چاہیے تھا آج کیوں کہہ دیا پرسن ٹھیک ہے چھوڑ دیں میں بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ دو دن بعد بات کہتے ہیں یا دو دن پہلے کہتے ہیں تو اس وقت جو ایشو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی اصلاح ایوال کے لیے ہم کیا کریں اور وہ ہم نے مل کے کرنا ہے لیکن یہ جلیمہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ چامل ہی کر سکتے ہیں آدم برداد کرنا میں بار بار ایک بات کی تقرار کر رہا ہوں جو نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ ہوا نہیں اس پہ دیکھنا اگر وزیراعظم وہ اپنے مشہیروں کی میٹنگ بلاتے ہیں وہاں ایک گفتگو ہوتی ہے اس میں کوئی ریٹن مسابدہ نہیں آتا کوئی بلیک ان وائٹ میں کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی کانون نہیں بنتا کوئی ایکٹ نہیں بنتا تو ایت رائے اگر آتی ہے اور اس رائے کے بعد وہ رائے بھی اب منظر ایام پہ آگئی ہے اثر وائٹس کو ضروری نہیں تھا کہ اس کو وزیراعظم نے تو وہ رائے نہیں دی تھی کہ ہم کمیشن بنائیں گے میں نے بات کی اس کے بعد پہ مشہداللہ صاحب نے بات کی پروب آتے ہیں کیونکہ یہ بات ہوئی تھی وہاں پہ اب یہ ہے کہ جب اس کو اس کمیشن کو بننا میبی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو یہ کہیں جی نہیں کمیشن نہیں اس کا یہ بھی طریقہ اس کی کہا مرخان صاحب کہیں جی کہ نہیں اس میں یہ بھی چیز دالیں اوکے یہ ہمارے دانشپار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے رائے آئیں گے تو وہ جو چیز بنائے گی میرا خیال ہے کے کنسنسل سے ہی ہونی چاہیے اس کی سپریٹ یہ ہی ہے کہ ہم کسی ایک مسعودے پہ اگری ہوں اور کہیں جی اور وہ بھی اس کی اس کا اس کا یہ نہ ہو مفہوم یا اس کا مقصد کہ جی اس ادارے کو بلکل ہم دیبس اللہ چاہا ہی کر دیں اور یہ ایک مریل سا ادارہ پڑا رہے جو نمونے کے طور پر ہم دنیا کو دکھا کے رہیں کہ جی دیکھیں ہمارے پاس مہد نام کا ایک ادارہ ٹھیک ہے لیکن جو ہم ابھی چولیس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ہی سستروی کا شکار لیکن آپ یقین جانئے کہ بعض جگہ وہ اتنی گرم رفتاری کا شکار ہے اللہمہ اکوان کے الفاظ میں اتنی گرم رفتاری ہے کہ آپ تصبر نہیں کر سکتے کہ یہ سپیڈ کہاں سے آگے اور وہ سپیڈ جو ہے اس کی اندر دی توازن لانا ہے اور اور آپ کے کاروبارے مملکت کو چلنا ہے کاروبارے حکومت کو چلنا ہے تلکیہ رکھی مصبی جو میڈیا میں بہت کر رہی یہ جو آپ نے کہا کہ بہت تیزی سے بعض چیزوں پر فارورڈ مومنٹ ہو رہی ہے اس میں کوئی اینگل سن سپیڈ سی چوری سیکھا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کھل کے میں آپ سوال کروں کہنے جی نہیں سمجھتا جو شہزار صاحب نے ایک بات کہی ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے آج کے نہیں ہے شروع سے دیوان سے دیکھیں بڑے اچھے ادائن کے ساتھ بڑے اچھے اعلانات کے ساتھ بڑی اچھی خواہشات کے ساتھ مشرف صاحب نے کہا جی ہمیں اتصاب کریں گے ہر نکٹیکر جب آتا ہے تو یہی اتصاب سے اپنی کہانی کا ورک شروع کرتا ہے وہ بن گیا کام کیا لیا اس ادارے سے انہوں نے کام لیا ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی تخلیق کرنے کا خواہلیں جمع ہوئی مجھے بلا لیا شہزار چودری صاحب کو بلا لیا روبینہ کو بلا لیا فائلیں کھول لی روبینہ سے کہا جی کہ آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کے اگر آ دیں گی اس مسلم لکھاپ پہ آ دیں گی تو آپ کے کیس یہ ہوا ہے نا جی تو دے ون سے یہ چیزیں ہوتی رہنی ہیں آج کوئی کنسپاریسی تھیوری اس کے ساتھ چمٹان ہے تو وہ آلا بات ہے لیکن یہ فنکشن یہی رہا ہے اوکی بیتھو ری گو فور بریک ایک ون قوشن پر رائی جو گو فور روبینہ خالد آپ چونکہ آپ پر تابت تبھی تابت یہ ترینی یہ جو ترمیناوری جیس ہے کہ دنگ پہ پاؤں راپن کلاشنا یہ ہے یہ بھرے ویڈیو کس کا کس کی دنگ پہ پاؤں ہے یہ کیا ہے پانسر دیکھئے یہ آمدے کے ساتھ ہر کوئی کہتے ہیں میرے اس کی دنگ پہ پاؤں آ گیا جب بہت سی باتیں کھل کے نہیں کہی جاتی ہیں تکیس طرح کی ساتھ تشبیہیں آتی ہیں اسپارے آتے ہیں اور ان تشبیہوں اور اسپاروں میں بات سمجھانا کی کوشش کی جاتی ہے دن سے بھی جو سمجھنے والے وہ سمجھ جاتے ہیں آپ کو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں تو اس سے لطف لینا چاہیے اس سے ملکان کوئی ایسی باتیں حالانکہ کہنے والے جوزی نسان صاحب سے پہلا ہے جنہوں نے گھٹے پاؤں گھٹے پاؤں کہ یہ بہت ترمیللی بیوز ہو رہی ہے یہ کہتا ہونا کس سے لطف لے ہیں اس میں کوئی ایسی باتیں مختلف سے ساتھ بھگتے کے بڑھائیں گے اس بھگتے کو اور بڑھائیں گے اور روبیلہ خالصہ ہم نے بھی سوال میں رکھوں گا کہ جب یہ گلہ کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہی ایک حساب پر اشان ہے کیوں بنایا جاتا ہے اور جو ہے وہ ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے اگر اس پیپلز پارٹی ایسا کیوں ہے یہ تاثر کیوں پھیلتا ہے پیپلز پارٹی اس کو تاثر کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں سب کو جگتے کے بعد وقت کرنے لیجی ایک موقع ملا تھا میری کلہ کو دنیا میں پہنچانے کے لیے وہ بھی بہت ریپونے رہے ہیں حالا کی مرسی یہ سب سائے آیا نہیں آسکتے مطلب موسیقی ہر جگہ جو مبھایا جاتا ہے وہ ہی سچا ساتھ کہنا تھا پاکستان کا سکسے بڑھا 3G نیٹ بک چلنور اپ ایچ دی کالنگ کے ساتھ موسیقی 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 اور اس قائدے اس کے طرح مل کر کریں گے اور اس کو پھر جوائنٹ پارلومیٹری کمیٹی بھی کنفرم کریں گی جو پچاس خیزت حضب اقتلاف سے ہوگی اور پچاس خیزت حضب اقتلاف سے لیکن آپ لوگوں نے کام نہیں کیا دیکھیں بات سنیں ہمارے کام تو کرنے کے بہت تھی ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ وہ قسم کی سپورٹ بھی نہیں سی جو ابھی ان کے ساتھ ہے ان کو کیا سپورٹ ہے سب سے بڑی سپورٹ ان کے پاس اس کا جو ٹیررزم کے خلاف ہے وہ سب پارٹیا اس وقت ایک پیج پہ ہیں سب پارٹیا ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کا جو اسٹانس ہے سب پارٹیاں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ بھئی آپ ٹیررزم کی جو جنگ ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں 200% ہمارے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا جی اس وقت کوئی ان کو اپنے دوست وقت کر رہا تھا کوئی کہہ ہمارے بھائی ہیں کوئی ان کے دفتر پول رہے تھے ماں پر وہ ایک الہگی کہانی تھی جو اس وقت چل رہی تھی اور وہ جس کی صدا پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اس کے ساتھ جو اتحادی جب آتے تھی جو اس کے خلاف ہیں جو طالبان کے خلاف ہیں ان کے ساتھ ہوا بھی آپ نے دیکھا ان کو الیکشن کیمپین سے باہر بکھا گیا یہ اس کو تو سب سے سپس کریں گے ایک اینگل یہ آ گیا دوستہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے سرمایا کہ وزیر اعظم ہے وہ پاکستان کے اور ہمارے وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کا ہوتا ہے پورے ملک کا ہوتا ہے اب جب کراچی میں لوگوں کو تکلیف تھی جب کراچی کے لوگ چل لہ رہے تھے جب سندھ کے لوگ چل لہ رہے تھے تو ابھی جو لاہور میں اگر لوگوں نے کہہ دیا کہ ان کو تکلیف ہے تو تب تو قائل سٹر صاحب رسپانڈ کرتے ہیں لیکن جب کراچی کے لوگوں کو تکلیف ہوتے کیا یا تو کراچی جو ہے وہ حصہ نہیں ہے پاکستان کا تو یہی جو ابھی آپ لوگوں کو لہو سے شکایتیں محصول ہو رہی ہیں یہی شکایتیں ہمیں بھی تھی کہ یہ جو جس قسم سے جس طریقے کار سے وہ کیا جارہا تھا اس پر سب کو اتراز تھا لیکن اس پر کیوں کسی نے نہیں سنی ایون ابھی جو خان صاحب بڑھ بڑھ کے بیان دے رہے ہیں انہوں نے پھر جو قیبر پخت انقواہ میں اپنے ہی اتصاب کمیشن کے ساتھ کیا جنرل حامد صاحب کو وہاں صیفہ دینا پڑا تو پھر یہ ہے کہ مطلب شروع میں بھی آپ کو کہا کہ ڈیفرنٹ سیٹ اوز رولز کو ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتے وہ پھر ایک ہوں گے اتصاب ضرور کریں سب کا کریں لیکن اس میں پرابلمز ہیں اب جو پلی بارگین ہے پلی بارگین میں نے کیا ہے تین سو ارب روپے کی کرپشن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیس کروڑ روپے دیکھے گھر کے لے جائیں یہ کس قسم کی اتصاب ہے مطلب ہم میں نے نقصان پہنچایا ہے بکولے کہ تین ارب کا نقصان پہنچایا ہے اور میں نے تیس کروڑ روپے دیکھے آئے وہ کلین چپ پھر دوسرا یہ ہے کہ دیفرنٹ سزائے ہیں والیٹیشن جو ہے اگر اس پر سزا پروو ہو جاتی ہے تو وہ جی بیس سال کے لئے کہہ دیں اگر کسی اور ادارے کا جو ہے بندہ ہے اس کا زیادہ زیادہ سزائی ہوگی کہ وہ گھر چلا جائے تو اس قسم کی دیفرنٹ شیم سے جواب کریں گے تو شکایتیں بھی ہوں گی لوگوں کو اور اس میں سب سے بڑی جو کبھات ہیں میں جب آپ اب یہاں پہ کام کر رہے ہیں یا کسی ادارے میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کو اس کی پوری تنخواہ دی جاتی ہے جب اس کو پوری تنخواہ مل رہی ہے تو اس کو آپ نے یہ انسینٹیف کیوں دیا ہوا ہے کہ جتنی وہ رکبری کرے گا اس میں سے بھی اس کے پیسے بنیں گے تو اس کی وجہ سے بہت ساری جو مطیبت ہیں کہ انہیں سیدھی فائریں لگا کہ انہیں پیسے لے کے کہتے ہیں میں زیادہ تر لوگوں ہیں وہ بہت درتے ہیں اثانہ کا جہلی سے اور وہ بہت اتیلی ویزوں کی طرح باعث سمجھ سے ہیں تو وہ چپ چاپ کر کے ایک ٹائمز انڈر دے پیبل بھی پیمٹ کر دیتے ہیں حالانکہ ان کے خلاف ایسی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن جس کہ وہ اپنی ریپوٹیشن بچانا چاہتے ہیں تو اس کے ان کی جو یہ لین بین کا مسئلہ ہے اس کے اندر لوگ نہ فرکتے ہیں پھر میں آپ کو دوبارہ ایک رون میں کروں گا اس سے پہلے کہ میں شہدہ ساکتے ہیں سر یہ جو انترات ہی اٹھا رہے ہیں کراچی اور نور میں فرکتے ہیں نہیں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چار شیٹیں انہوں نے پوری لگا دی ہے نیپ پہ میں بالکل اس سے اگری کرتا ہوں اور ہاں ابھی اگری کرتا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں ایک شریف آدمی کو اپنے نیپ میں شام کو چلا گیا اور دروابہ کرتا ہے اور کہا دی کہ میں نیپ کا فلاں انسپیکٹر ہوں یا جو بھی ہوں یا کار ہوں ڈائریکٹر ہوں یا کار ہوں ڈائریکٹر ہوں اور ایک شریف آدمی کی تو آدھی جان وہیں پہ نکل جائے کہ یہ کیوں آیا کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا آپ نے یہ کیا آپ کی یہ کیا یہ چیزیں رکھنی چاہیے یہ عزت نصد ہے نا وہ ہر ایک کی ہے باقی جو بات روبینا کر رہی ہیں کہ وہاں جب بورا تھا تو کیوں نہیں بولے اب میں نے پہلے وضاحت کیا اور پھر وضاحت کر دوں کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی تیلیگرام آیا تو اس پہ بول پڑھیں یا حق آیا تو کوئی بول پڑھیں یا کوئی ایکشن ہوا ہے تو اس پہ بول پڑھیں وہ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں یہ آوازیں اٹھیں ہیں گیدرنگ کہاں تھی گیدرنگ جہاں بھی تھی یہی تو یہی تو یہی تو سارا پرکتے ہیں مجھے پھر اگر اگر اس ٹون میں آپ بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں جب کراچی گئے تھے اور کراچی وہ بیٹھتے رہے اجلاسوں کے اندر وہاں کو یہ آواز اٹھتی ہے نہیں اٹھتی نا اگر اٹھتی تو وہاں دی ریسپانڈ کر دیتے ہیں حیدر آباد میں اٹھتی وہاں ریسپانڈ کر دیتے ہیں لاہور میں اٹھتی ہے گھجا والا میں اٹھتی ہے سائی والا میں اٹھتی ہے انہوں نے کر دیا تو اس کو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اب زیادہ میٹر نہیں کرتی کہا بات کیوں کہا بات غلط نہیں کہی ہے انہوں نے انہوں نے وہی بات کہی ہے جو آپ پہلے سے محسوس ہیں ہم چلیں ہم جو کہہ رہے تھے آپ پہلے سے کہہ رہے تھے آبیر اعظم نے بانے اچھا تھا ہم جو کہہ رہے تھے ربا صلی اللہ علیہ وسلم تبی آنے کے دس سال میں دیکھیں انہوں نے تو ہمیں شکر الحمدللہ کے مانے لیا کہ غلط کہتے ہیں میں بھی مان رہا ہوں کہ آسر زردائی صاحب کو دس سال آپ پہلے سے تعلق ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فولیٹیشن دھڑا جائے تو بیت سال تیٹ باقی ان کو ابھی کوئی آم پورسے سے ریٹائر آفیسر ہو تو ان کو گھر بھیج لیا رہتا ہے یا جو سابنگ ہو تو وہ تو شاید ان کو تو اس پتہ حاصل ہے اس سے پہلے میں چھوڑا سا دیکھئے ہمارے ہاں اتصاب غلام مساق خان صاحب نے شروع کیا تھا اور جب ان کا اتصاب ہی ہوتا تھا کہ اٹھا کے پوری کی پوری گورنمنٹ گیا گھر بھیج دیا ٹھیک ہے تو پانسہ ہی پلٹ دیا سیاستی بسات لپیٹ سیاستی بسات لپیٹ دی اچھا وہ اتصاب کی ایک شکل تھی پھر اتصاب آیا سیفر ریمان کا جس کو اتصاب ریمان کا آ گیا اور اس کے اندر ایک پارٹی کو پورے کے پورے طور پر ملائن کر دیا گیا وہاں سے کتنی بہتری ہے آج کہ آج شخصیات کی اوپر جا رہے ہیں نظام کے اوپر جا رہے ہیں کسی سیاسی پارٹی پہ نہیں جاتے کسی بسات کی لپیٹ نہیں ہوگی میرا مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ نیب یا اتصاب کا جو نظام ہے یہ دن پہ دن بہتری کی طرف ہی جا اور اس کو اور بہتری سیل پیسٹ کو بہتر تیز کرنا ان کا کام ہے اچھا تو یہ اسپیکٹ ہے اگر ان میں سے مثال کے طور پر کسی بھی پارٹی کے آدمی ہوں اگر دو یا دو یا تین اگر ان میں سے دھر بھی لے جاتے ہیں تو پارٹی کو کوئی بلیم نہیں کر رہا ملائم نہیں کر رہا پارٹی کو ٹھیک ہے تو یہ یاد اٹھنا چاہیے کہ آپ کو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اگر دو بندے قربان کرنے بھی پڑتے ہیں تو سیاستی پارٹی کو تیار ہونا چاہیے اگر وہ واقعی میں سلناب آ رہے ہیں اس چیز کے پہلی بات دوسری بات آ گیا کہ یہ جو ادارے نینکہ کیا جی نینٹی نینٹی نینگ میں جب شرک صاحب آئے تو آپ کو پتا ہے کہ پہلا جنرل کون تھا جو جیل میں ڈالا گیا تھا ایک اے مارشل باید نینب آب کارزی ٹھیک ہے اور ہی سٹیڈ ان جیل پر آباوٹ ایپ نائن مانت آٹھ نو مہینے ان کو جیل میں رکھا گیا وہ بچارے کا کئی لون تھا جو کہ ایسے وقت میں آیا جب اس کے پاس آیا پہ جو سامان تھا جو اس نے پیٹی رگانی تھی براہ بوری کانی آئی ہوئی آپ بار میں دو چار دن پہلے کی آپ اس میں دیکھ رہی جئے گا اور ہم تو اس کے بالکل بٹنس ہیں بٹنس تو پرس منٹو گو انٹو جیل وہ اے مارشل سوی سٹار جنرل آبی ایر پوز جو کے جیل سرونگ سے ریٹائیڈ لوگ سرونگ تو بچارا یہ کام کاری مہین سکتا تو جو ریٹائیڈ ہے وہ ہی کسی بزنس میں جائے گا اچھا ایک تو یہ ایکسپیک دوسرا ابھی بی جی نیب یا سوری نیب کو ریفر کیے کیسز دی اچھا کے دو یا تین بگیڈیا جنہوں کو دھڑ لیا گیا دو تین کرمیلوں کو دھڑ لیا گیا ٹھیک ہاں ان کی انکوائری جاری گیا اس وقت نیب کے اندر تو یہ آپ کو ایک خوش شائن یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے نیب ایوال ہوئی ہے کیسے تصافتہ نظام بیتریک درگ جا رہا ہے تو ہم یہ کمجھیں کہ یہ صرف سیاسی پارٹیوں پر یا باقی لوگوں پر ہمیں ایکچلی ادر کو اس قسم کی شکایت ہے اور لوگوں اور یہ سوال پر ریٹیمنٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے سٹارٹ کریں گے یہ اپنے طور پر اٹھ کے ایک دن چل پڑیں گے کسی کے گھر میں چیک کرنے کے لیے یا ان کا ایک نظام ریپرنس کا کیا ہوگا کون ریپر کرے گا ان کو کہ اچھا جی پلانہ معاملہ جو اس کو دیکھ لیجئے کہاں پہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اپنے پیئے کرے گی کیا کوئی اور کرے گا کوئی اس کے اپنے پر کرے گا کیا کرے گا کون بتائے گا چین کو جاتے یا حکومت یا میڈیا یا میڈیا پولیٹک FIA اور صوبائی انٹی کرپشن داروں کی ہوتے میں نیم کی دارے کی ضرورت ہے میرا حیال ہے بہت زیادہ ضرورت ہے زیادہ ضرورت ہے دیکھیں یہ انٹی کرپشن بیسکلی میری زمجھ کے مطاب انٹی کرپشن بیسکلی جو حکومتی نظام ہے جو پبلک منی کا جو کانٹسٹ ہے پبلک منی کے اندر اس کو دیکھتی ہے کہ جو بزارتوں کے اندر جا رہا ہے پیسا صوبائی لیول کے اوپر اس کے اوپر وہ کام اپنے ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اور اس میں سے بہت کم ہوتی ہیں ہوتی ہیں لیکن اس میں زیادہ پیتا ہوتا ہی نہیں کھائے بھی نہیں جاتا کھائے کہاں جاتا ہے کمیشنوں کے اندر بڑے بڑے سوڈوں کے اندر جہاں پر لوگ سر ایک گم سیمیر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کا میڈیا بھی سپورٹ لیٹ میں لے کے آتا ہے اور حکومتوں کو بھی پتا ہوتا ہے اور باقی لوگ کو پتا ہوتا ہے وہ جب سامنے آتی ہیں چیزیں یہ ایک پئی انکواری کرے گی ریفر کرے گی کوئی نظام اس کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ کیسے کو ریفر جہاں تا آگیا آگیا تیزی کا ایک بات ہوئی کہ تیزی جس طرح آئی اور یہ سوال بار بار اٹھائے جاتا ہے اگر تو یہ تیزی ایکسٹرنل ہے یعنی موٹیویٹڈ ہے اٹری گلڈ ہے کہ پاؤں رکھا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی بار تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی شکایت ہے کہ ہم نہیں درے گئے اب آپ نے نہ رینجر لگائے نہ وہاں پہ پجاز کے اندر آپ نے آپ نے آپ پریشن کیا اور آپ پریشن کا حصہ بدقسمتی سے بن چکا ہے اب یہ افساد کا عمل غلط کی ایسے خود اپنے طور پیٹر سے گریہ یہ بہت بڑن گیا کراچی کی مسئلال کی وجہ سے اور غلط ہوا غلط ہوا یہ کام ہی نہیں تھا ان کا رینجر کا اس کے چیز میں پڑھنا ٹھیک ہے رینجر کو اپنے مقصد پہ رہنا چاہیے تھا لیکن کیونکہ کیا تو اس کی برابری کے لیے کوئی شور میں چاہ رہا ہے اور کوئی وہاں بیٹھا آپ نے تو ہر تصامیدار آدمی کہتا ہے اچھا یاد ادھر بھی منشاہ کو پکڑ لو یا اس میں سے پوچھو کہ یاد منشاہ کو بلا کے ترپس پرسہ کان سے آیا یا تم نے منی لانڈر تو نہیں کی بار کی طرف تو یہ وہ بجوہات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پورے نظام کو سمجھتے ہوئے ہمیں ہر چیز کو ایک دم سے حواملی بے پھک دینا چاہیے بیٹھو سٹیپ پہتا ہے اگر ادھر ہو رہا ہے تو پھر ادھر بھی ضرور ہو میرا خیال ہے غلطی ہے نا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ان کی نظر میں کرنا چاہیے لیکن میری نظر میں نہیں کرنا چاہیے اگر ایک غلطی کیا تو اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری غلطی کر کر سوٹیپ پہتا ہے لیکن اگر سب سے بڑی جو عمل ہے وہ خود اعتصابی کا عمل ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر ہی یہ اعتصاب ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو اور یہ جس کا انہوں نے بات کی بڑے بڑے معاہدوں کے اندر جو ہے وہ اس پرانکی چیزیں جو ہیں اگر وہ ٹرانسپیرنٹ صرف کیا جائے جائیں پارلیمنٹ کو اعتصاب میں لے کر کے جائیں تو میرے خیال میں شاید اس کی نوپتی نہ آئے کیونکہ پارلیمنٹ is the best بجائے کے اعتصاب کمیشن میں جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں آپ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہو جائیں گورنمنٹ پارلیمنٹ کے سامنے نہیں کہاں ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے اب آپ دیکھیں جس طریقے سے جو چیزیں کچھ معایدے ہیں جو کیے گئے ہیں جانے جانے دیکھیں ہمیں ایلن لیٹر کو ہم کہہ چکے سب سے بڑا اعتزاز حسن ساب کی تکرینے کرتے ہیں آپ جو انہوں نے سور آس تے کی کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریفرس جو بنے گا وہ کیسے بنے گا سب سے بڑی بات کی تینڈرنگ نہیں کی گئی ہے وہ ایک الگ سوری ہے تو وہ اس میں ہم اس وقت کے چلے گئے تو وہ لمبی گفتگو ہے تو یہ بات یہ ہے کہ میں اس کو ایک اگزامپل رکھتی کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ سٹارٹ وارکن جتنی بھی دین جتنے بھی معایدے جتنے بھی چیزیں وہ بلکل پارلیمنٹ کے اعتماد میں ہو ان کو پتہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو شاید یہ نوبت نہیں آئے اگر پبلک اکانٹس کمیٹی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہو جس کے سر براہ اور اس کے راہ اور ریفر کر رہی تھی ہو اس کے سامنے پرابلمز کو پارلیمنٹ کو یا نیب کو یا اپی اے کو تو لوگ یہ کہیں کہ بسم اللہ جس کا کام ہے بک سوپ تیجیو اس بل کنشی شاہ پبلک اکوٹ کمیٹی کے چیئر میں ان کو چاہیے کہ ان کو آئیڈوں بات ابھی تو سامنے راہ ان کا بینی تک پہنچتے ہیں وہ تو تک حکومت نیاب کی دی گھر میں باتیں ٹھیک ہو رہی ہیں ادارہ اصلاح طلب ہے اس میں کوئی شکر نہیں اور کوئی نہیں کہتا جو کچھ اور آئی ٹھیک ہو رہا ہے اس کی اصلاح اعوال کا سبب کیا ہونا چاہیے کچھ چھلی ہمیں بنانی چاہیے کہ وہاں سے گزر کے معاملہ نیاب کے پاس جائے اور نیاب ایک بے مہار ادارہ نہ بنے اور ایتا نہ ہو جو وزیراعظم نے بھی لاب استعمال کیا کہ معصوم لوگوں کو یا بے گناہ لوگوں کو دیکھیں یہاں ہمارا نظام ایسا ہے پولیس کو لے لیں دوسرے اداروں کو لے لیں کہ ایک آدمی بے گناہ بھی ہے تو بے گناہ کو صافت کرتے کرتے پتہ نہیں پانچ سال لگتے ہیں تو اس وقت تک نکل چکا ہوتا ہے رو بی شریف آدمی تو کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ پچات ہزار ہیں میرے پاس یا ایک لاکھ ہے میرے پاس یہ آپ لے لیں اور میری جان چھوڑے ان جو آلگوم اگر آپ نے کچھ کیا ہی نہیں نہیں آپ کا دامند تابت جو جو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں وہ بھی بڑے جاور طبقے سے طالب رکھتے ہیں لیکن ایک عام آدمی اس کو یہ تحفظ آخر نہیں ہے یہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں بے گناہ ہوں اس کی بے بنائی کا ثبوت نہیں بنتا اور صرف یہ جان بے گناہ ہوں جان چھوڑانے کا طبب بھی نہیں بنتا بہت بناہوں کو اور گناہ گاروں کو الگ کرنے کے لئے کوئی ایک چھلی وضا کریں وہ چھلی کی طرح ہونی چاہیے کمیشنر ہونا چاہیے کوئی اور نظام ہونا چاہیے وہ جو 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 ورک اوٹ ہو سکتی ہے تو یہ ہر اکونٹیبیلٹی سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے اس پہ کسی کی دیکھیں میں مجھے وہ لفظ گا رہے ہیں جس جواد سکھا جا کے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا عدارہ ہے اور حکومت کا کام ہے اس پہ نظر رکھنا اب حکومت جب نظر رکھتی ہے اس پہ یہ حکومت کیونے نظر رکھتی ہے اس لیے کہ اکانٹی بیلیٹی کا اگر اس کا منصف سونکھا گیا ہے انہیں بھی سپریم جو ڈیچل پانسل میں جانا پڑتا ہے ان کے خلاف بھی ہم ریفرنس دے دیتے ہیں ان کی پرفارمس کو جج دمی نہیں کرنے نیب کی پرفارمس تو وہی بات ہم کر رہے نا ریمارکس دیئے وزیراعظم نے جو ان کے تاثر پر مبنی ہیں عوامی تاثر پر مبنی ہیں اس لئے ایوال ہے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ اس بات یہ ہے جو تین سال سے یہ حکومت آ رہی ہے جو ترانسپیرنس انٹرنیشنل ہے اس کے ہاں آپ کی کرپشن کا گراف ٹھیک ہو رہا ہے کسی بڑے میجر سکینڈل کی کوئی بات نہیں ہو رہی یہ بات ہیں نا مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ شاہباد شریف صاحب کے زیادہ ہو ہے ٹرانسپیرنس نے ان تینوں کو خط لکھے کہ آپ کے پاس ثبوت ہے وہ لے کے آئیے کوئی کسی ایک نے اس خط کے جواب نہیں دی ٹرانسپیرنس نے اپنے طور پر تحقیق کی تو بیٹھ تجزیہ کرتے یہ باتیں بہت زیادہ چاہے مخالفین ہیں یا بات تجزیل گار ہیں وہی معاملات اٹھاتے کہ ٹرانسپیرنس کی مالی فغدان ہے اس لیے نید جائے ہوتے اگر تو میڈیا کے ٹاک شوز کی بنیاد پر نید میں ٹرگر ہونے پھر تو بڑے جانے تو یہ وہ مراحے جن کو تیار کرنا ہوتا ہے اگر خبر بن رہی ہے اور آ رہی ہے لیکن اس کو انکوائر کرنا جیسے ارپال صاحب نے بھلے ہو جو بھی آواز آ رہی ہے اس آواز کو چیک کرنا دیکھنا بشک کوئی شکی بات نہیں ہے دیکھ اگر ہمارے ادارے یہ سارے سارے مثال کے طور پہ جب بھی آپ اتنا بڑا فیسا سچ کرتے ہیں کسی بھی حکومتی کام کے سلسلے میں پڑتا 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 کوئی حکومتی شکت بیٹھا آیا بار اور ایرپان صدیقی صاحب اگر مل گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ صاحب کا کسی حق ختم یا کم کر دیا جائے تو بدقسمتی سے ہمارا رویہ اور رجانات معاشرہ کے یہ صرف ان کی بات نہیں ہے کہ یہ corrupt ہیں پاکستان کے معاشرے کے اندر کرپشن بن چک جو جواب جواب دیں نہیں ہوگی جب جواب دیں کو بیٹی آئی کو بیٹی آئی کیونکہ آپ دونوں بیٹھنا تو خوف زیادہ نہیں کرنا چاہیے مکمل طور پر انڈیپنڈنٹ ٹھوڑے ایسے لوگ لے کھو یقین ہو خدا رہ اس کو چھوڑ دیں کام کرنے نے یہ چیک ضرور لگائیں کہ کام تم نے کس طریقے سے کرنا یہ اس کو بتا دیں اور ان کو جس کل کرے کھو جس پرفارمس اپنے کھو 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 سال میں ایک دفعہ آئے جب چیئرمن ایکسپین کرے کتنے لوگوں کو پکڑا دلت کتنوں کو پکڑا صحیح کھو کھو پکڑا تم کام کھو 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 چکی میرا خیانہ کہ جہاں سے بات شروع ہون تھی وہیں پہ آئی ہے کہ یہ اصلاح طلب ہے اس کی کاربزاری پر نظر ہونی چاہیے چلیں کمیشن کی نہ ہو پالیمانی کمیٹی کی ہو کسی کی ہو اور اس کی اندر اصلاح احوال کی ضرورت اس منقی نکتہ نظر سے آپ دیکھتے ہیں تو سب کو سوٹ کرتا ہے اگر وہ بیس سال کے اندر کسی کا اعتصار نہیں کر سکا تو آئندہ کس کا کرنا ہے اس نے لہذا ہمیں اس حوالے سے سوٹ کرتا ہے لیکن تو وہ نیاب نہیں ہے نا پھر رات ہاں بھی نہ کرے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ کرے اپنا کام اور صحیح طریقے سے کرے کرپ کو پکڑے بدونوانی کو پکڑے اور بڑی سرگرمی سے پکڑے اور سامنے لے کے آئے یہ اور میرا خیان یہ ہے اور مجھے میں دیکھ رہا ہوں واش کر رہا ہوں اس سب کو مجھے اقیق تک کوئی تحریر نظر نہیں آئی کوئی پروگرام نظر نہیں آیا کوئی آواز نظر نہیں آئی جو یہ کہے جی کہ نیاب تو بہت اچھا کام کر رہا ہے یہ لوگ اس میں رکھنے دا یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی وزیرحال نے کیوں کہہ دیا غلط کہہ دیا نہیں کہنا چاہئے تھا تائمی غلط ہوگی افلاں ہے ان کا منصب نہیں کہا ٹھیک ہے لیکن کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ اصلاح طلب نہیں آج ہم سب اگری کر رہے ہیں اور اس اصلاح احوال کا ترکائکار کیا ہونا چاہیے انداز کیا ہونا چاہیے اب آپ لوگ بیٹھ کے اس پر پھر بات کریں گے فارلیمنٹ میں یہ زیرے بیٹھ آئے کا مامل ہے بلکل اس میں دیکھنے آگے کیا ہوتا ہے لیکن ایک میں یہاں ضرور یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بات یہ ہے کہ عزت نفس کی جب بات آتی ہے تو ہمیں یہ نہیں کسی اصلاح پر انفروف کرنا ہے ہمیں اپنی پولیس سسٹم جو ہے اس کے بروس کے لئے ہپرا ہے ہپرا ہے ہپرا ہے نہیں انوائی بات یہ ہے جو مطلب نیپ کی گرفت میں کون آتا ہے سر پہنی اثر آتے ہیں یا پولیٹیشنز آئیں گے یا اس سے ریلیٹڈ لوگ جو کہ ایک سیکٹر سے کسی نہ کسی طرح اس سے ریلیٹڈ ہیں جو عام آزی کی حشر ہوتی ہے تھانے کے اندر جس طرح اس کو بلا کے تو اگر یہ آز ہم نے ان کے لئے اٹھائی ہوتی تو شاید اس طرح ہم اپنے لئے اٹھاتے تو پھر پبلک پرسپشنز ڈیفرنٹ ہوئی کیونکہ آز ہم اپنے لئے اٹھا رہے ہیں ان کے لئے ہم نے نہیں اٹھائی تو یہ ہے کہ پبلک پرسپشنز ہمارے اگینس پہ آری ہے ہمیں یہ بھی ہے کہ عام آدمی آدمی وہ آدمی جو کہ نہ کہیں پہ منازم ہے نہ کہیں وہ سیاسی جمارتہ ایسا ہے جب اس طرح پہ پڑتی ہے تو وہ کس قرد سے کس طریقہ دیجئے کہ انہوں کی بارے آتی ہے تو پھر وہ اٹھتی بنائے سیاسی صدیدانوں کی بات نہیں کہی ہے حضیر اعظم نے سیاسی صدیدان کی تو بات ہی نہیں کی ہے انہوں نے تو میرا کال ہے سبکے کی بات کی ہے سانتکاروں کی بات کی ہے بیروکریسی اس میں آتی ہے عام آدمی میں دیکھیں نا عام آدمی تو پولیس کو لے پولیس کی چکے میں پچھ رہا ہے ہم آدمی برسہ برسے پر صدیقوں سے لیکن ایک ایسا ہے تیک ہوئی یہ ہے میرے وقت بے کل ختم ہوگی ہے صدیقی صدیقوں سے آپ کا بہت شکریہ آپ سے شریف ہے شہداد چوزی صاحب ربینہ خالصہ وہ اس تیک ہوئی یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے لدان کی ضرورت ہے جس میں جو معاشرے میں یہ جو کارپشن ہے یہ جو ناسور ہے اس کا خاطمہ ممکن ہے اور ایک طرح بھی ڈیویلپ ہو پبلک اور جو رولز ہیں جو حکم ران سب کے ان کے درمیان کے سب کی جو ہے وہ ایکاؤنٹی بیلیٹی ہو رہی ہے اور اس پہ سب شامل ہے کوئی ہولی کاؤز اس پہ نہیں ہونے چاہیے پرانک سیسٹر میں چیز کہتے لگی فینس بوک اور ٹویٹر پہ اپی رائے سے زہر لازے کا انشاءاللہ زندگی کے لئے تو کھڑ آٹھ بچ کر پانچ پیٹ پر آٹھ سے دوبارہ ملاقاتوں کی تب تک لئے سیدان مارو لہتن اور پوری پرچر ٹیم پہ جانتے دیجئے اور پوری پرچر ٹیم پہ